بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آج میں بہت ہی مزے کا چکن پلاؤ بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے کڑاہی میں درمیانے سائز کا پیاز شامل کی ہے اور ایک کپ اس میں میں نے آئل کا شامل کی ہے جب اس کو میں تھوڑی دیر فرائے کروں گی جب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں ثابت کالی مرچ ثابت زیرہ اور دارچینی بھی شامل کر دوں گی اور اس کو بھی ساتھ ساتھ فرائے کروں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا آئے گا تو اس کے بعد جب پیاز کا اور تھوڑا سا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے بس اس طرح گا تو اب میں نے اس میں ادرک لسن جو ہے نا اس کو کرش کر کے شامل کر دیا اب میں نے تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہے مزید اس کو فرائے کیا تھا جب یہ اس طرح گا ہو گیا تو میں نے اس میں پانی شامل کر کے اس کو ڈک دیا اوپر سے تو اب اوپر سے ڈکن اتار کے اب میں اس میں نمک شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون بھائی کے میں نے اس میں نمک کا شامل کیا ہے نمک شامل کرنے کے بعد اب میں اس کو اس کے اندر مکس کر دوں گی باقی مسالہ جو میں اس میں شامل کرنے وہ بھی ابھی شامل کر دوں گی تو سب سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم جو ہے نا وہ میں نے لار مرچ کا پاورڈر ٹال ہے کٹیوی لار مرچ جو ہے نا وہ میں نے ایک ٹی سپون ڈالیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی میں نے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ڈالیا ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ مکس کر لیں اس کے بعد اب میں نے ایک میڈیوم سائز کا ٹماتر جو ہے وہ کاٹ کر رکھا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ٹماتر ڈال کے بھی اس کو تھوڑی دیر میں اس میں جو ہے فرائے کروں گی تاکہ یہ جو ہے گھل جائے اور بعد میں چاولوں میں جو ہے وہ نظر نہ آئے تو اب یہاں پر لائٹ چلی گئی تھی تو لائٹ کی جانے کے بعد پھر میں نے موبائل کی روشنی آن کر کے تھوڑی دیر ویڈیو بنائی ہے تو اب میں نے اس میں چکن بھی شامل کر دیا ہے چکن کو اس کے اندر فرائے کروں گی لائٹ جانے کے بعد روشنی کا کافی زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا تو اب چکن شامل کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکہ شامل کیا تھا اس سے جو ہے نا چکن کی سمیل چلی جاتی ہے مجھے یہ بہت پسند اگر آپ کے پاس دہی آویلیبل ہو تو وہ اس میں شامل کر لے اگر نہ ہو تو پھر میں نے سرکہ جو ہے نا وہ شامل کر لے تو اب میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں بریانی مسالے کا شامل کیا ہے یہاں پر لائٹ آگئی تھی تو اب جو ہے میں بریانی مسالہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں تو چکن جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور وہ پہلے سے نرم بھی ہو چکا ہے تو اب میں نے جس برطن کے ساتھ چاول لیے تھے اس کے ساتھ میں نے ماب کے پانی بھی رکھ لیا تھا تو وہ پانی جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب پانی جو ہے شامل کرنے کے بعد اس کو میں ڈک کر رکھ دوں گی تو اب جب اس طرح سے پانی میں بہائی لانے ہی لگ جائے گا تو پھر میں اس میں چاول بھی شامل کر دوں گی تو اسی طرح میں نے ساتھ ساتھ چاول بھی شامل کر دیئے تھے اب چاولوں کا پانی ہشک ہونے تھا کہ اس کو میں ڈک کر رکھ دوں گی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور پتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر ضرور وزٹ کیجئے گا میرے چینل پر بہت سی ویڈیوز ہیں تو آپ لوگ ضرور وزٹ کیجئے گا تو یہ چکن پلاو جو ہے اب اس طرح سے ہو گیا اب میں اس کو دھم پر رکھ دوں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ اس کو میں نے دھم پر رکھا تھا تو اب دیکھیں میری چکن پلاو جو ہے وہ بن کر تیار ہے تو اب میں اس کو ڈش اوٹ کر لوں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا نیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ